جو سلام علیکم سواغ اتھے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں اور آج کی ویڈیو میں ارجن مہندرہ کا میٹر ریپیئر کریں گی یہ رہا ہمارا ارجن مہندرہ تو اس کا جو میٹر ہے اس کے اندر یہ فولڈے کی جائے کرتے ہیں کوئی بھی میٹر نہیں اٹھا نہ اس کا رپیم میٹر اٹھا نہ اس کا ڈیزل اور نہ اس کا ٹیمپریجر میٹر کوئی بھی میٹر اس کا نہیں اٹھ رہا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کس طریقے سے اس کا میٹر ہمیں ریپیر کرنا ہے ارجن مہندرہ کا کس طریقے سے اسے کھولنا ہے تو چار اسکرو اس کے اوپر لگے ہوگے ہوتی ہیں انہیں ہمیں کھول لینا ہے اور کھولنے کے بعد اس کے اندر ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر کار فالٹ کیا ہے ٹھیک ہے دوستو چار اسکرو ہم نے اس کے کھول لیے ہیں کھولنے کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آخر کیا فالٹ ہے دوستو یہ میٹر والی ویڈیو ہے وائرنگ والی ویڈیو آپ لوگ مانگتے ہیں تھوڑی سی اس میں لمبی ہو جاتی یہ ویڈیو کم کی مجھے فالٹ بتانے میں کھولنے میں کسنے میں ٹائم لگتا ہے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے آخر کیا 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 کرا تو اس کو میٹر کو ہم نے نکال لیا میٹر کو نکالنے کے بعد ہم اس کے پیچھے والا ڈککن کھولیں گے تو ہمیں جب ہم پیچھے والا ڈککن کھولتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں سے جو ہمارا فلٹ جلدی دیکھ جاتا ہے کہیں اگر ہماری وائرنگ جلی ہوتی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ڈککن اٹا کے ہمیں پتہ لگ جاتی ہے ڈککن میں بھی اس کے چار اسکرو ہوتی ہیں اس کے سکرو جو ہیں اور یہ اس کے دو کپلر ہوتے ہیں اندر میٹر کے کپلر اگر آپ کو میٹر کو باہر بیٹری سے چیک کرنا ہے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا ہوا ہے کس طریقے سے ہمیں چیک کرنا ہے سبھی میٹر کے پوزیٹیب جو ہیں لگ باگ ایک سے ہی ہوتے ہیں تو باہر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں کپلر کاٹنا پڑا گا یا پھر ہمارے پاس دوسرا کپلر ہو جوائنٹ کپلر تو اس کو لگا کر پھر ہمیں چیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو اس کے ہمیں چار اسکرو کھول لینا لیکن اس کے سکرو جو ہے کافی جام ہیں کیونکہ اس کا میٹر ابھی پہلی باری کھل رہا ہے ارجون ہے ہمارا 605 ارجون مہندرہ ڈیکٹر ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا ہمیں کپلر ہی نکال کر باہر ہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس کو ہم میٹر کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں میٹر کو ہم باہر نکال لیں گے اور میں نے ایک ٹیکٹر کیوی جو ہے ہاپ بائرنگ بنائی تھی اس میں بھی آپ لوگوں نے کافی پیار دیا میٹر والی ویڈیو میں بھی مجھے کافی پیار دیا اور اسی طریقے سے اس ویڈیو میں نے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں باقی یہ ویڈیو بہت لوگوں نے مانگی تھی بھائی کی ارجون کا ہمیں میٹر رپیر کر کے بتائی ہے میٹر میں جو ہے ہمارے کم فولڈ جو ہے وائرنگ کا زیادہ تر فولڈ لاتے ہیں میٹر والے اس میں تو اس کو ہمیں بہاری فرم نے نکالا ہے اس کو کیونکہ اس کا یہ کسکروو ہے وہ جام تھا نکل نہیں رہا تھا جب ہم اس کے پیچھے کی پلیٹ نکالیں گے تو ہمیں وہاں سے سب کے لیے ہمارا پورا میٹر دکھ جائے گا اور آئیسر کے میٹر میں بھی یہ فولڈ لاتا ہے بار بار وہ فولڈ میں بتاؤں گا کہ بہت سے لوگوں کیا کمنٹ آتے ہیں کہ بھائی جب ہم لائٹ چالو کرتے ہیں تو ہمارے میٹر جو ہے ڈاؤن ہو جاتے ہیں وہی میں اس ویڈیو کلاش میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے میٹر کیوں ڈاؤن ہوتے ہیں لائٹ چالو ہونے پر اور اگر ہوں تو ہم کیا کریں آئیسر کی وہی میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو ہم نے اس کا میٹر باہر نکال لیا ہے میٹر باہر نکالنے کے بعد ہم اس کے چاروں سکرو دو تو میں نے کھول لیا تھا یہ ایک بہت یہ والا سکرو نہیں کھول رہا تھا تو یہ بھی ہم میٹر نکالنے کے بعد اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس کے پیچھے کا جب کور ہٹا ہے تو اس کے پیچھے والی جو وائرنگ وہ کلیر ہمیں دکھنے لگی اس کی پیچھے کی وائرنگ جو ہے ساپ ستری ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ڈبل سے اس کے پھر میں نے کپلل لگا ہے اس کا ڈبل سے کپلل لگانے کے بعد کپلل لگانے کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس پر کرنٹ چیک کرنا ہے اچھی طریقے سے کی کرنٹ جو ہمارا آ رہا ہے یا نہیں اور ارث ہمارا آ رہا ہے برابر کی نہیں اس کے پیچھے جو وال لگے ہوئے ہوتے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں کی کرنٹ کا کہاں وال لگتا ہے کہاں لگتا ہے میٹر میں ہمارے کل تین وائر ہوتے ہیں کرنٹ کا ایک ایک ارث کا ہے اور ایک تیمپریزر ٹی پر جو ہمارا جاتا ہے جو بھی سسٹم ہوتا ہے کرنٹ چیک کریں گے سب سے پہلے میں نے اس میں ارث لگا کے دیکھا تو ارث ہم اس میں جو ہے ارث پر بھی ہمارا وہ نہیں اٹھ رہا تھا میٹر اس کا اب ہم کپلر ڈبل سے نکال کے اس پر میں نے کرنٹ چیک کیا کرنٹ براور آ رہا تھا تو اس کا میں نے کپلر نکالا کپلر نکالنے کے بعد جو ہے اس کا میٹر کو آگے کی طرف سے کھولیں گے آگے کی طرف سے کس لیے کھولیں گے بی بی میں آپ کو بتاؤں گا ہمیں اس کے میٹر چیک کرنا ہے کہ انجام تو نہیں ہے میٹر زیادہ طرح ہمارا جام بھی ہو جاتے ہیں بارس میں رکھے رہنے کی وجہ سے اس کا ہمیں آگے کے جو ہے دس اسکرو اس میں لگے ہو گئے ہوتے ہیں اسکرو اس میں بہت سارے دیو ہوتے ہیں دس اسکرو اس میں آگے کے ہمیں کھول لینا جس سے کی آگے والی پلیٹ ہماری باہر آ جائے گی تو پھر ہم میٹر کو چلا کے دیکھ لیں گے اس کا میٹر جو ایک بھی میٹر اگر ہم چینج کرنا چاہے تو میٹر چینج ہو جاتا ہے وہ بھی میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو میٹر ہم کس طریقے سے نکال کے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کو دس اسکرو ہمیں کھول لینا ہے اگلی ویڈیو جو میں بناوں گا بہت بہت میرے بھائیوں نے کمنٹ کیا کی پورے ٹیکٹر کی وائرنگ کی ویڈیو بناو تو بھائی ویڈیو جو ہے وائرنگ کی لمبی ہو جاتی ہے میں جرور بناوں گا اور آپ کا ہے تو ویڈیو کو ایک ٹیبل پہ ایک لوم بنا کر پوری طریقے سمجھا بھی سکتا ہوں اس سے سمجھانے میں زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے دوستو تو میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو جلدی لا کے دوں گا پورے انڈکیٹر فول کنیکشن کی اس کے ہم سکرو کھول لیں گے چاروں سوری دس ہو سکرو اس کے ہم نے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد اور اس کے میں نے پہلے ہی بتایا تھا ابھی ہی بتا رہا ہوں کہ پورے پوزیٹیو اور نیگٹیو جہا دونوں وائر ہمارے لوم میں ایک ساتھ ہوجاتے ہیں میٹر سے تو الگ الگ آتی ہے لیکن لوم پر جاکر ایک ساتھ ہوجاتے ہیں ایک میرے بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ پورے پوزیٹیو بائر آپ نے ایک ساتھ کر دی was میرا بھائی پورے پوزیٹیو باہر جو ہے ایک ہی جگہ پر جا کے لگ جاتے ہیں میں نے اس کا میٹر دیکھ سکتے ہیں آپ نکال لیا ہے نکالنے کے بعد ہم اس کے میٹر کو دیکھ سکتے ہیں یہ میں چلا کے دیکھا تو اس کا میٹر جو ہے جام ہے یہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آر پی ایم تو تھوڑا سا فری بھی فری ہے لیکن یہ دونوں میٹر بلکل جام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے ہم ان کو چلا کے دیکھیں گے اگر یہ یہیں پر فری ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو چلا کے دیکھ رہا ہے میٹر کو میں چلانا ہے اس طریقے سے یہ بلکل فری ہو جائے بلکل واپس آنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں میٹر واپس ہمارا نہیں آ رہا ہے ہاتھ سے کر رہا ہے تو واپس آ رہا ہے جہاں جس پوزیشن پہ ہم میٹر کو چھوڑ دیتے ہیں اسی پوزیشن پہ ہمارا میٹر رک جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں میٹر تو ہمیں یہ آر پی ایم تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آر پی ایم بھی اس کا فسرہ لیکن آر پی ایم واپس آ رہا ہے یہ دو میٹر بلکل ہمارے جام ہیں پوری تحریک ایسے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ واپس نہیں آ رہا ہے جس پوزیشن پہ آپ چھوڑو گے میٹر اسی پوزیشن پہ رہ رہا ہے اس کو ہم اور چلائیں گے اور نہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے پیچھے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا دیکھ سکتے ہیں اس میں تین وائل لگتے ہیں ایک ہمارا جو بینٹری کا پوزیٹیو پہ ہوتا ہے ایک نیگٹیو پہ ہوتا ہے اور ایک ہمارا جو ہے تیمپریزر ٹی پر جاتا ہے تو میں آپ کو دیکھانے کوشش کر رہا ہوں قریب سے لمحضہ طریقہ دیکھ سکتے ہیں جس پر ہمارا ڈبلو ڈبلو بنا ہوا ہے وہ ہمارا تیمپریزر ٹی پر جائے گا اور جس پر بے leurہا ہمارا بینٹری کا پوزیٹیو رہے گا جس پر بی لیخوا گا بینٹری کا ارائی جس پر جلے غوضہ harm مازی котор動画 expres par v qu اسی طریقے سے میں نے اس کو بہت چلانے کی کوشش کی کہ یہ چل جائے لیکن یہ چلنے کو تیار نہیں تھا تو ہمیں اس کا میٹر جو ہے نکالنا پڑا ابھی ہم اس کے میٹر کو نکالیں گے ابھی تو اس کو پہلے کوشش میں نے اس میں بہت کی یہ چل جائے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی جام ہو گیا تھا اب میں سے پہلے ایسے ہی ٹرائی کر کے دیکھیں کیونکہ میٹر کھلنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا ریکس رہتا ہے اور اس کے میٹر پھر جو ہے آسانی سے ملتا بھی نہیں ارجن کا 605 کا یہ دوستو اس کو میں نے بہت دیر تک چلایا اور یہ ٹیکٹر والے بھائی آنے جو ہے میٹر ہمارا توڑ دیا ڈیزل والا اس کی اوپر کی جو ہے کانٹی کی پن تھوڑی سی ٹوڑ دیں تو ہمیں کیا کرنا ہے جب ہم نے بہت چلا لیا تو اس کا میٹر جو ہے فری نہیں ہوا پھر ہمیں اس کا میٹر مجبوراً باہر نکالنا پڑا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر کے پیچھے والے تین سکرو جس میں وائر کسے رہتے ہیں تو ان تین سکرو کو ہمیں کھول لینا ہے تینوں سکرو کو اچھے طریقے سے کھول لینا ہے اور اچھی جگہ رکھ دینا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے تینوں سکرو میٹر کے کھول لینا ہے اس کے میٹر کے سکرو کو کھولنے کے بعد ہمیں آرام سے آگے سائٹ سے اس کا میٹر جو ہے باہر نکال لینا پہلے یہ کھولی پٹی آرام سے میٹر کو میں نے ہلا ہے میٹر ہل رہا ہے اب اس کی کھولی میں پٹی نکال لوں گا بلکل آسانی سے اس کی پٹی بھی نکل جائے گی اب ہم اس کے میٹر کو باہر کریں گے دیکھ سکتے ہیں بڑے پیار سے یہ میٹر ہمارا باہر ہوگا ہے یہ دوستو یہ ٹیمپریجر میٹر ہے ہمارا جو ہماری ٹیکٹر یا کار یا کوئی بھی چیز میں گرمی بتاتا ہے اسے ٹیمپریجر میٹر بولتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پوری طریقے سے جام ہیں اور اس میں تھوڑا سا ہم آئل ڈالنے کے بعد اس کو اسی طریقے سے چلائیں گے اور اس میں اندر سائٹ سے تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے آئل یا پھر کوئی بھی تیل آپ کے پاس ہو اس طریقے سے ہمیں چلانا پہلے تو یہ کافی جام ہے اس میں پانی لگ گیا دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم جس پوڈیشن پہ بھی اس کو چھوڑتے ہیں اس پوڈیشن پہ رہ جاتا تھا اب یہ دیکھو دوستو یہ اب ہم نے جب اس کو چلایا آئل ڈال کے اس یہ میٹر ہمارا جو ہے واپس آنے لگا دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کیا اچھے طریقے سے فری نہیں ہوا اور اسی طریقے سے ہم وہ والا میٹر بھی نکالیں گے کھولیں گے اس کو بھی فری کریں گے ایک ہمارا آرپی موالا تو جو ہے وہ فری ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو رہ جاتا اور یہ والا میٹر توحب کافی فری ہو گیا پہلے سے اس کو اور چلائیں گے اور اور چلانے کے بعد اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اب ہمارا جو ہے میٹر واپس آنے لگا پھر بھی ابھی اسے بہت فری کرنا پڑے گا دیکھ سکتے ہیں میٹر ہمارا ٹیمپریزر میٹر فری ہو گیا کیا دوستو کبھی کبھی جرہ جرہ سے فول کے لیے میں بہت پریسان ہونا پڑتا میٹر تک چینج کرنا پڑتا تو آپ کو میٹر چینج کرنے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میٹر ریپیر ہو جاتے ہیں صرف ان کی کوئل جو ہے بیکار نہ ہوئی ہو موٹر جو اس کے پیچھے جو موٹر لگی ہوئی ہے وہ بیکار نہ ہو دیکھ سکتے ہیں پورا ہمارا میٹر جو ہے ٹیمپریزر میٹر فری ہو گیا اور ریٹن بھی آنے لگا کیا دوستو تھوڑی محنت لگتی بس اس کام میں اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کی وائرنگ کی یہ ویڈیو ہے تو تھوڑی سی ویڈیو یہ لمبی ہو جائے گی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کمنٹ میں بتائیں کیا دوستو تو اس کو ہم واپس قص دیتے ہیں واپس قصیں گے تینوں سکرو بیہنسے ہی کے بیہنسے اس کے بعد ہمیں یہ میٹر بھی کھولنا ہے اس کا ڈیزل میٹر بھی ڈیزل نہیں بتا رہا تھا ٹھیک ہے دوستو اس کو کسنے کے بعد ہمیں ڈیزل میٹر بھی کھولنا ہے اس کا ڈیزل میٹر بھی ہمیں کھول کے فری کرنا ہے اسی طریقے سے ہم اس کو فری کریں گے فری کرنے کے بعد جب ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے کیا ہے کہ اس کے پہ کرنٹ چیک کیا سب سے پہلے ٹیمپریزر ٹی پہ ارث لگایا تو اس کا ٹیمپریزر میٹر نہیں اٹھ رہا تھا اور اس کا اگر ایک میٹر میں کوئی بھی فالڈ ہوتا وہ چیز الگ ہوتی ہے اور پورے میٹروں میں جو فالڈ ہوتا وہ چیز الگ ہوتی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ڈیزل میٹر بھی نکال لیا ہے اور اس کے ڈیزل میٹر کو بھی ہم نے بالکل فری کر دیا ڈیزل میٹر کو بھی ہم واپس اسی پرکار سے کسیں گے اگر ہمارا کبھی ڈیزل میٹر ہی اکیلا نہیں بتا رہا اور باقی میٹر بتا رہا تو میں ابھی جیسا ابھی بتائے گی وہ فالڈ الگ ہوتا اور یہ سب ہی میٹر کا بند ہو جانا یہ فالڈ الگ ہوتا اگر سب میٹر ہمارے بند ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کیسے کی وائرنگ پہ جو پوزیٹیب بھالہ واہر ہیں اس پہ کرنند چیک کرنا اگر سم میٹر بند ہیں پھر اس پہ آرت چیک کرنا آرت والے پہ اگر آرت کرنڈ براور آ رہا ہے تو ہم کو میٹر کوئی اور بڑھنا ہے اب پہلے ہمیں میٹر نہیں کھولنا ہے کیا دوستہ پہلے اس کی وائرنگ چیک کرنا ہے میں نے پہلے اس کی وائرنگ چیک کر لی تھی اس کے بعد اس کا میٹر کھولا کیا ہوتا ہے صاحب کی ہمارا پوزیٹیب مین کرنٹ کا وائر ہوتا ہے اگر کرنٹ بھی نہیں جا گا تو بھی ہمارے کوئی میٹر نہیں اٹھیں اور اگر ایک میٹر آپ کا نہیں اٹھ رہا تو میٹر زیادہ اتر میٹر میں فالڈ ہوتا باقی ایک میٹر کا بھی وائر ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دوستو الیکٹرک فالڈ ہے اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کی کھولنے کے بعد کیا مسٹیک نکلے گی زیادہ اتر دوستو ہم نے اس کو بھی کس دیا ہے اور کسنے کے بعد ہم اس کو ہم اس کو باپس فٹ کریں گے میٹر کو اور فٹ کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کیا چیز ہماری جو ہے چال ہوئی اور کیا نہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم اس کو کپلل لگا کے اور ایک بار اور اس پہ پیچھے ارتھ لگا کے ہم چیک کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ارتھ لگانے پر ہمارا ٹیمپریزر میٹر اٹھنا چاہیے ڈیزل میٹر بھی ہمارا ارتھ لگانے پر اٹھنا چاہیے ڈیزل میٹر بھی ہمارا اٹھ چکا ہے ڈیزل میٹر بھی ہمارا اٹھنا چاہیے ڈیزل میٹر بھی ہمارا اٹھنا چاہیے جیسے ہی میں نے اس میں ارتھ لگایا ٹیمپریزر میٹر ہمارا ہائی پر پہنچ گیا اس سے پہلے اس میں یہ نہیں ہو رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مطلب ہمارا خرچ نہیں ہوا ابھی تک اس میں ٹھیک ہے دوستو اس میں ہم نے ٹیمپریزر میٹر اس کا کلیر کر دیا ہے اور کلیر کرنے کے بعد ہم اس کو باپس کسیں گے باپس کسنے کے بعد پھر میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو ہم نے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو باپس کسنا ہے کبر کو اس کو باپس کس کے پھر پھر اس کو چیک کریں گا ہمیں شٹارٹ کر کے ٹیکٹر ہمارا ٹیمپریزر میٹر جو آگے ہے ٹیمپریزر تھرما شکر وہ صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو باپس کس رہا ہوں یہ دسو اسکروز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے ہی آرام سے کھولنا کسنا پڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہم نے یہ میٹر ریپیئر کر دیا بنا خرچ کے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کی اسی طریقے سے ہم میٹر کو ریپیئر کر سکتے ہیں آسانی سے ہمیں میٹر نیا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا یہی میٹر ریپیئر ہو جاتا ہم نے اس کو کمپلیٹ ٹل دیا اور کسنے کے بعد ہم اس کے پیچھے کا جو کبر جو ہم نے نکالا تھا وہ بھی ہم باپس کسیں گے ہم کبر کسنے کے بعد پھر ہم اس کو کپلیٹ لگا کر چیک کریں گے یہ ہمارا جو ہے کیا کے سسٹم چال ہو گا ہے ہر چیز کو میں نے فری کر لیا اس کے پورے جو میٹر ہے نا دوستو ہم نے پوری طریقے سے اور میرے بھائیوں اور اسی طریقے کی جانکاری ہیں میں اچھی اچھی ویڈیو آپ کو لا کے دوں گا میرے چینل کو سپورٹ کریے یا اور ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کریں اس کا ہم کپلل لگائیں گے اس میں کپلل لگا گیا ہم اس کو کمپلیٹ ہی کر دیں اس کو وغیرہ اس کے کس دے دیں یہ اس کا ٹیمپریجر ہے اور اس کا ڈیزل میٹر اور ٹیمپریجر میٹر 100% ہمارا جو ہے چالو ہو گیا ہے باقی اس کا ڈیزل میٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہی ہو کر چیک کرنا پڑے گا دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہاں سے تھرما اسٹریٹ سے ارث لگایا تو ہمارا یہ ٹیمپریجر میٹر پورا اٹھا ٹھیک ہے دوستوں میں تھرما اسٹریٹ سے ارث لگا ہے اس کا ٹیمپریجر میٹر پورا اٹھا اس کا مطلب تھرما اسٹریٹ تک جو ہمارا وائر گیا ہوا ہے وہ بھی کلیر ہے اس سے پہلے تو ہمارا کوئی فائل سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کی وائر گڑھ بڑھ ہے یا نہیں وائر کا کوئی کلیر نہیں تھا وائر بھی اب ہم نے کلیر کر لیا کہ ارث لگانے پر ہمارا وائر جو ہے میٹر اٹھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ وائر جو ہے کیبل وہ بھی صحیح ہے تو دوستوں اب ہم اس کے میٹر کو واپس کسیں گے اور کسنے کے بعد ہم ٹیکٹر کو اسٹرٹ کریں گے اور میں نے جو آئی سر کا آپ کو بتایا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور میں دو تین بار بول چکا ہوں پھر بول رہا ہوں ویڈیو لمبی ہو گئی اس کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن اگر میں ویڈیو بناتا تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں جاتا کٹ کٹ کے تو وائرنگ کی ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے میں جو ہے آپ کو وہ والی ویڈیو نہیں لا پا رہا ہوں کیا دوستو یہ صحیح بیٹھ نہیں رہا تو اس کومنٹ نکال کے گھما کے بٹھالنا ہوگا ڈھککن کو کیا دوستو تو میں نے کمپلیٹ کس دیا پورا میٹر میٹر کسنے کے بعد ہم ٹیکٹر کریں گے کمپلیٹ کسٹر کرنے کے بعد ہمارا آٹھ کیا چیک ہوگا دیکھ سکتے آپ کیسے ٹیکٹر سٹارٹ ہو گیا ہماری پتی بن ہو گئی آٹی ایم بھی چالی ہو گیا اس کا جو گرمی میٹر گرمی میٹر ہمیں کافی دیر تک ٹیکٹر کو سٹارٹ رکھنا پڑے گا اس کے بعد ہمارا گرمی میٹر اٹھے گا ٹیک ہے دوستو کافی دیر ہمیں ٹیکٹر کو سٹارٹ رکھنا پڑے گا اس کا گرمی میٹر کافی ٹائم میں اٹھتا ہے وہ بھی جراسہ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کانٹا بلکل چپکا ہوگا ہے ہمارا ٹیمپریزر والا باقی ہمارا آر پی ایم بھی چالی ہو گیا ڈیزل والا چالی ہو ہی گیا یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیزل کا ہمارا فیل والا چالی ہو گیا اب ہم ٹیمپریزر ٹیک ہے بچا ہے بس وہ دیکھنا ٹیک ہے دوستو تو میں وہ آئی سر کا جو آپ کو بتانے والا تھا وہ یہ ہے آئی سر میں لائٹ جلانے پر ہمارا میٹر ڈاؤن ہوتے ہیں اس کا فول یہ ہے کہ فیوز واکس جہاں پر کساتا وہاں پر ہمارا ارت کسا ہوا ہوتا ہے جو مین لائٹ کا بھی ہوتا ہے اور ہمارے میٹر کا ارت بھی ہوتا ہے تو وہ وہاں پر ارت صحیح نہیں ملتا یہ دوستو تو اس کو ہم کھولیں اس کرو سے پیچ کس کریں پیچ کس سے اس کو کھول کے فرن پتی سے اسے صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد اسے کس دیں اور پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو اسی جگہ سے ایک ہمیں وائل لینا ہے اور دوسری جگہ ہمیں ڈاؤن ارت کر دینا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ٹیمپریزر میٹر بھی اٹھ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے جگہ چھوڑ دیئے اس کا مطلب ہمارا ٹیمپریزر میٹر بھی صحیح ہوگا ہے ٹھیک دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیباد چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کیسے لگیں تو میں آئی سر کا بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ آئی سر میں ہمارا جو ارت ہے اس میں ارت کا فولڈ آتا ہے اور جائے تر میٹروں میں ہی ارت کا فولڈ آتا ہے ٹھیک دوستو تو ہمیں وہ ارت دوسری اکس لینا آپ کی یہ پرولم بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا اگر سلو ریس میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر سلو ریس میں آپ کا آرپیم میٹر گرتا ہے تو وہ کس طریقے سے ہمیں ٹھیک کرنا ہے کس طریقے سے وہ اٹھنے لگے گا یہ بھی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک دوستو یہ دیکھ سکتے آپ ہمارا ٹیمپریزر میٹر بھی کام کرنے لگا ہے جس میں دیکھ سکتے یہ جگہ چھوڑنے لگا ہے دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد اور ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ویڈیو کو شیئر جرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقا 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 موسیقا